سن اٹھارہ سو کا اینڈ ہے اور انیس سو کی ابتداء ہے حضرت یہ سید غوث علی شاہ صاحب ایک بزرگ ہوئی ہے انڈیا میں حضرت کا مظہر ہے حضرت کے پاس کو بندہ آگیا آگے کہتا ہے حضرت کو وظیفہ دسو جدنال پیسے آن آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں اس نے کہا نہیں حضرت آتے ہیں آپ نے فرمایا اگر آتے ہوتے تو جتنے وظیفے میں نے پڑھ دی ہیں میرے بھی باہر گوڑے بندے ہوتے ہیں اللہ کا نام تو سابل کی طرح ہے اللہ کا نام تو سابل کی طرح ہے یہ میل اتارتا ہے دنیا میل ہے اللہ کا نام لینے سے میل نہیں آتی میل اترتی ہے اللہ حضرت جی یہ بس ایک کیفیت اور حال تھا ان کا حضرت جی اللہ ایسے وظائف لکھے ہوں ہیں حضرت جی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو وظائف نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے نے اس طرح بڑا معروف وظیفہ ہے آپ بھی اس کو پڑھا کریں جو سپیشل رسک کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں جی عوضہ وظیفہ عوضہ وظیفہ سب کے وظیفے ایک طرف میرے محبوب کا وظیفہ ہے محبوب ہے جی وہ تو محبوب ہے جی جن کے لئے قرآن کہہ رہا اگر یہ آیت نہ اترتی تو زبانِ مصطفیٰ پر ہمیں پھر بھی اتنے ہی یقین تھا وہ وظیفہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے تو سبحان اللہ و بیہم دی سبحان اللہ علاوی حضرت کھل جائیں گے بند دروازے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت جی کوٹراک کی پیسے ہیں دائے گا لیکن جڑے آن گے نا آن گے موجہ والے حضرت جی پیسہ کچھ نہیں ہوتا جی اصل سکون ہے اصل پیسے سکون والے ہوتے ہیں اصل پیسے وہ پیسے ہیں جو برکتوں اس سے برکتوں والے پیسے آئیں گے لیکن ہے ذرا وظیفہ ہو کھا گڑا فجر بلے اٹھے جی پھر ٹائم نہ سنتا پڑے تجماعت تو پہلے پہلے وظیفہ بھی پڑے لیکن حضرت ہے بڑا مجرب اللہ